نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ علیم اتار آپ دیکھ رہے ہیں خبر بحار شروعات بڑی خبر سے کرتے ہیں چھپرا سے بڑی خبر ہے چھپرا میں بھی پانچ لوگوں کی سندگ دموت ہو گئی ہے زہریلی شراب سے موت کی عاشن کا جتائی جاری ہے مشرق کے مرتق میں براہیم پور اور کے اسلام الدین اور شمساد اس کے علاوہ گنڈامن کے کملے شرائے سندرگاؤں کے گل محمد مڈورا کے چکدارہ کے محمود کی موت ہوئی ہے تو بیہار میں اس سندگ دموت سے ہڑکم پر مچا ہوا ہے زہریلی شراب سے موت کی عاشن کا جتائی جاری ہے اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ چھپرا میں بھی پانچ لوگوں کی سندگ دموت ہوئی ہے تو چھپرا میں اب تک پانچ لوگوں کی سندگ دموت کی خبر ہے اور سیوان میں بھی قریب نو لوگوں کی موت کی خبر ہے 38 لوگ بیمار ہوئے تھے اور عاشن کا یہ جتائی جاری ہے کہ زہریلی شراب پینے سے موت ہوئی ہے یہ پندر تاریخ کو پیئے تھے کلڑ سام سے ان کو سوہ میں بتایا کہ روشنی سے دکھائی نہیں دے رہا ہے آنک سے شریح ہو گیا تو ہم لوگ لے کر بھاگے مسرک جی مسرک سے یہاں چھپرا دے پھر کیے ابھی کیا دکھائی توڑی ابھی میرے کو منہ آنک سے کم دکھائی دے کب سے آنک سے کم دکھائی جوڑے ہیں زی میڈیا ساموات آتا چھپرا سے راکیش کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے سندگ دو موت کو لے کر پوری گھٹنا جو ہے یہ جہریلی شراب کے قارن ہوئی ہے اور اب تک سارن زیلے میں کل پانچ لوگوں کے موت جو ہے یہ ہو گئی ہم آپ کو بتا دے کہ اس کے شروعات جو ہے یہ براہیم پر گاؤں سے ہوئی ہے جہاں مچھری پاٹی کے بعد تین بھائیوں نے شراب پی تھی اور اس کے بعد جو ہلس میں سے دو کی موت ہو گئی یہ ایک چیس تھی گمدیر ہے اس کے علاوہ گنڈاون کے کملے سرائے اور سندر گاؤں کے گول محمد کی بھی موت جو ہے جہریلی شراب پینے سے ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی مڑھورا کی چکدرہ کے جو ہے اس محمد بھی جو ہے یہ بھی مرتکوں میں سامل ہیں اور جو ہے بتائی جارے سندگ پرستیتیوں میں ہو گئی ان کے پرجنوں کا یہ کہنا ہے کہ رات میں شراب پی کروایا تھے اور اس کے بعد سرک پہیں اُلٹی کرنے کے بعد وہ جو ہے موت ان کے ہو گئی ہے اس طرح سے یہاں آکرا جو ہے پانچ تک بڑھیا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ پولیس پرشاشن لگتار جو ہے اس موتوں پر جو ہے چھپانے میں یہ لگی ہوئی ہے کہ اس گھٹنا کی جانکاری لوگ کو نہ ہو آنان فاند میں جو ہے لوگ اپنے ایک مطلب سوپین تیشٹی کر دیں کہ کسی طرح سے کوئی خبر میڈیا میں نہ آئے اس طرح سے جو ہے پولیس جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اپنے دعبند کو بچانے کے لئے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بیہار میں جو سراب بندی ہے سراب بندی کے بعد سورپ ڈنگ سے سراب جو ہے گھر گھر اپلپ ہے اور یہی کارن ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے لگتار ایسے گھٹنا ہوتے رہتی ہے اور جب یہ گھٹنا بری ہو جاتی ہے تب ہی میڈیا کے نظر میں آتی ہے ایک دو موت جو ہے یہ ہر روٹین کی بات ہوگی ہے چلی رکیش آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سیوان سندگد موت ماملے میں اپ ڈیٹ دے دیں بھگوانپور میں سندگد ستی میں موت کے بعد ہر کم پہ مچا ہوا ہے اب تک نو لوگوں کی جان جا چکی ہے زہریلی شراب سے موت کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے 38 لوگ بیمار ہوئے تھے 25 لوگوں کا صدر اسپتال میں علاج چل رہا ہے چار لوگوں کو پی ایم سی ایچ میں بھرتی کروایا گیا ہے اور پولیس پرشانسن فی الحال الگ الگ گاؤں میں چھاپے ماری کر رہی ہے بھگوانپور ہارٹ کے کوریا اور ماغر کا یہ پورا معاملہ ہے ڈیوٹی پرتینا تھانا دیکش بھگوانپور ہارٹ اور دو چوکیدار نے لمبت کیے جا چکے ہیں وہیں اب تک نو لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ راکیش شپرا سے بنے ہوئے ہیں ساتھی امیت بھی ہمارے ساتھ سیوان سے جڑے ہوئے ہیں امیت اگر ہم بات کریں سیوان میں سندگ دو موت کا جو معاملہ ہے وہ اب آکڑہ نو تک پہنچ چکا ہے لیکن اس بیچ پولیس پرشاسن کی جہاں کہاں تک پہنچی ہے کس نشکرس پر پہنچا ہے پرشاسن بڑی جنکاری دینا چاہیں گے کہ جب ہم یہ خبر درست کو تک پہنچا رہے ہیں اس سے پہلے بہت بڑا اپ ڈیٹ سامنے آئے سیوان ایس پی نوی تورن بتایا ہے کہ اب جو موت کہاں کڑا ہے وہ کھول ملاتر بیس ہو چکا ہے کہنے کا ایک بہت بڑی شنکیا ہو گئی اب جہاں ابھی کچھ دیر پہلے نو ادھکاری پوشتی ہوئی تھی لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ مردکوں کی شنکیا بیس ہو گئی ہے تو کئی نو کہ ایک بہت بڑی شنکیا ہے اب جو سو ہے وہ لگتار گاؤں میں جب پہنچ رہا ہے تو گاؤں میں حرکم مچا ہوا ہے لوگوں میں چھک پکار مچی ہوئی ہے وہیں کئی گاؤں میں جو بھگوانسپور تھانا چھت اور لکری نبی گنچ کا علاقہ ہے اور الگ الگ گاؤں میں جو یہ گھٹنائیں ہوئی ہیں کہنے 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 پورے گاؤں میں ماتمی شنانٹہ پسرا ہوگا ہے چلی امیت ہمارے ساتھ راکیش بھی چھپرا سے جھڑے ہوئے راکیش سیوان میں اب موت کا ماملہ بڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ بیس تک پہنچ چکا ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ چھپرا میں فیلحال ابھی سندگد لوگ سے سندگد روپ سے وہ کون سے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جن کا علاج چل رہا ہے اور کیا یہاں پر بھی آنکڑا بڑھ سکتا ہے جی نشت روپ سے اس طرح سے ابھی ہم براہیمپور گاؤں میں آئے ہیں تو یہ پتا چلا ہے کہ جو ہم ابھی بتا رہے تھے اس میں ایک سمبھو سنگ کر کے ایک دیکھتی ہیں جن کی بھی مطلب کل رات میں ہو گئی ہے اور جو گرامین ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی سراب کا سیون کیا تھا اور اسی کے قرب میں ان کی موت ہوئی ہے چھے دیکھ رہی ہے اور یہ آنکڑا جو ہے اور بڑھنے کی بھی سمبھاؤں ہے کاران چھٹ پوٹ جگہوں سے کئی جگہوں سے اب لوگوں کے بیمار ہونے کی جو ہے یہ آ رہی ہے کئی لوگوں کے آنکھوں کی روشی جانے کی بات آ رہی ہے اور گراؤنڈ جیرو سے لوگ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کافی دہشت میں ہیں اور سراب بندی کے بعد بھی یہاں جو ہے سراب لوگوں کو پلد ہو رہی ہے اور یہی کاران ہے کہ موتوں کا سلسلہ جاری ہے رکش کیا یہ سیوان اور چھپرا دونوں زلہ جو ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ یہ شراب کی سپلائی جو ہوتی تھی زہریلی شراب کی سپلائی وہ ایک ہی جگہ سے ہوتی تھی ایک ہی جگہ بنایا جاتا تھا جی دیکھیں علیم جی بھاگولی کی شتیتی ہے اور جہاں ہم ابھی کھ رہے ہیں براہینپو گاؤں میں اس سے لگ بھاگ دو ایک کلومیٹر کے بعد سیوان جیلہ کا اوز چھتر سوڑ ہو جاتا ہے جہاں سراب نے بڑا تانڈو مچایا ہے تو نیچی تروفی علاقہ ایک ہی لیکن جیلے کی سیما اس کی اگر بات کریں تو جیلہ جو ہے یہ بٹ گیا ہے چھا اور سیوان گنا جانا ہے حالانکہ اس بی سے ہماری جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے ساپ ساپ بتایا تھا کہ سیوان جیلے میں سراب لیکے جو لوگ آ کے پیئے تھے ان پہ جو ہے وہ بیمار پہ ہیں اور ان کی اس گھٹنا میں موت ہوئی ہے سراب لانے کا جو جگہ ہے وہ سیوان جیلہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو بھوگولی کسٹیتی ہے تو یہاں سارن کوئی فرق نہیں دیکھتا ہے ایک گاؤں کے بعد سیوان جیلہ ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا گاؤں یہ سارن میں پڑتا ہے اگر ہم سیماورتی گاؤں راجنی تک دریشتی سے دیکھیں تو یہاں مہاراج کے جو لوگ سواد شیطر کا ہے جہاں بسندپور اور بنیابور بیدان سواد کا یہ سیماد شیطر بتایا جاتا ہے اور یہ جو گاؤں ہے یہ کہیں سے یہ نہیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ سارن جیلہ ہے اور یہ سیوان جیلہ ہے بلکل امیت آپ نے ابھی اپ ڈیٹ دیا کہ پہلے ہم نو لوگوں کی موت کی خبر دکھا رہے تھے لیکن آپ نے اپ ڈیٹ دیا کہ بیس لوگوں کی موت ہوئی ہے تو ایک بڑی سنکھیا ہے تو اس سے مانا جائے کہ یہ ادھکارک پوشٹی کر دی گئی ہے سیوان جیلہ پرشاسن کی طرف سے کہ موت کا آکڑا بڑھ کر بیس تک پہنچ چکا ہے اس نے اس کی جنکاری دی ہے کہ امیت کوک کی جو سنکھیا ہے وہ بیچ ہو گئی ہے کیونکہ سیویل سرجن سے جب انہوں نے ریپورٹ مانگا ہے امیت امیت یہ کیا پورا یہ جتنے لوگ ہیں جتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہے کیا یہ سب ہی ایک ہی علاقے کے ہیں جو لوگ ہیں یہ بھگوانپور تھانا چھتر اور لکری نوی گھن تھانا چھتر کے الگ الگ گاؤں کے لوگ ہیں کسی گاؤں میں دو دیکھتی تو کسی گاؤں کے تین دیکھتی ایسے کر کے لوگوں کی موت ہوئی ہے تو کہنے کہیں جو یہ لوگ ہیں یہ سراب کا جو اڈا تھا اس اڈے سے سراب کو ڈیلیوری کی گئی ہے اور ڈیلیوری کے بعد یہ الگ الگ گاؤں میں پروسہ گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بڑی موت کی سن کیا ہو رہی ہے راکیش کیا اب سارن پولس پرشاسن کچھ کہنے کی استطی میں ہے کیونکہ سارن تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو زہریلی شراب کا ہب بن کر رہا گیا ہے کاروائی کی بات ہوتی ہے گرفتاری ہوتی ہے لیکن سارن ایک ایسا زلہ بن گیا ہے جہاں سے زہر پروسہ جا رہا ہے اور اب سیوان بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا ہے جو دیکھتے علیم یہ سارن اور سیوان کی بات نہیں ہے تو بھاگولک اسٹیتی ہے تو یہ علاقہ ساراپ مافیاوں کے لیے افرانیا مانا جاتا ہے کارن یہاں تین تھانا چھتری جو ہے یہ ایک ساتھ جلتا ہے اور کچھ قدموں کے دوری پہ جیلا بدل جاتا ہے تھانا بدل جاتا ہے جس کے کارن ساراپ مافیا بے خوف ہو کہ اس دھندہ کو یہاں انجام دیتے ہوں اور ہم آپ کو بتا دے کہ سرکار یہ ساراپ کی جو چین ہے یہ گوپال گھن سے جوری ہوئی ہے جو سیوان کے راستے مسرک کے اسی علاقے میں آتی ہے اور یہاں سے تھوڑے دور آگے بمسو ہی پڑتا ہے جہاں اس کے پہلے اگلے سال بھاری چنکھا میں لوگوں کی موت سے چلے پانچ دردن سے ادھک لوگ اس میں مرے تھے اور اس کے بعد ہمیشہ سرکھوں میں رہتا ہے ساراپ کو لے کے لیکن اب پولیس پرچاسن کاروائی کے نام پر کیا کروائی کرتی ہے جس کا اثر جو ہے عام لوگوں پر نہیں ہوتا ہے اور ساراپ جو ہے سولپ گھن سے جو ہے لوگوں کو ملتا رہا ہے لیکن راکیش سچائی تو اب یہی ہے کہ گوپال گھن کا ذکر کیا آپ نے سیوان کا ذکر کیا اور سارن یہ تین زلوں میں کیا شراب مافیاؤں کا چین اتنا مجبوط ہو چکا ہے کہ بڑے آرام سے ایک زلے سے دوسرے زلے میں ڈیلیوری کر رہے ہیں سپلائی کر رہے ہیں اور پولیس چین کو نہیں توڑ پا رہی ہے دیکھئے کروائی کی بات کرے علی تو لگاتار پولیس کروائی کر رہی ہے ہم آپ کو بچا دے کہ اگر مسرک کی بات کرے تو اتبات کی باگ کے دوارہ ابھی جو ہے تین ہزار لیٹر ساراپ گٹی کے نیچے سے نکالی گئی تھی وہیں مسرک پولیس کی اگر بات کرے تو چالیس کین جو ہے ساراپ دھان کے کھیت سے نکالی گئی تھی تو لگاتار پولیس سوٹناہوں پہ کروائی کرتی ہے لیکن گھر میں بیٹھ کے کون ساراپ پی رہا ہے اس میں ابھی پولیس کام کچھ نہیں ہے نیچے طرف سے بینہ آم آم کے جاگ رکھتا کہ اس ساراپ بندی کانون پہ آم اس کے لیے آم آدمی کو سواسط کے پرتی اپنے ساماج کے پرتی پاس سکیں گے اور تب ہی جو ہے ایسے موتوں سے ہم بچ پائیں گے جی امیت امیت آپ سے ہم جاننا چاہیں گے بیس موت کا آکڑا پہنچ چکا ہے بڑھ سکتا ہے یہ اور اب جس طریقے سے لگاتار آم جو مرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں زلہ پرشاستان پولیس پرشاستان گرفتار کر رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جن کی گرفتاری ہو رہی ہے کیا یہ سپلائر ہیں یا مافیا ہیں اس طریقے سے جو شراب بناتے ہیں جی بتا دے کہ پرشاستان کے دورے ابھی یہ پوچھنے کی گئی کہ یہ کون لوگ ہیں لیکن جو جنکاری مل کر سامنے آ رہی ہے وہی سراب میں سنلکت لوگ ہیں جو کی سراب کی تذکری کرتے تھے اور گاؤں میں اس سرابوں کی ڈیلیوری کرتے تھے ایسے لوگوں کو سنلکت مانگتے ہوئے پرشاستان اس کو گرفتار کیا ہے اور کل نو لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے اب بات کرے کہ جو مسہر جاتی کے جو لوگ ہیں انہیں سب سے زیادہ مرتقوں کی شنکیہ آئے وہ ویسے لوگ ہیں جو ڈیلی کمانے کھانے کا کام کرتے ہیں اور جب مجدوری کر کے لوٹتے ہیں اسی دوران انہوں نے سراب کا شیون کیا ہے اور اس کے بعد گھر آنے کے بعد ان کی طبیعت بگ رہا اور اس کے تب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرتقوں میں مہیلہ نہیں ہیں مسہر جاتی کی دو مہیلہ ہیں جن کی اس میں موت ہوئی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان مہیلہوں نے سراب کا شیون کیا ہے اور جس کے بعد ان کی موت ہوئی ہے کیونکہ ان کے پریجنوں کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ سراب آئے تھی اور ان لوگوں نے اس